اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افضائی کے لئے ویڈیو کو وغیر سکپ کیے لاس تک ضرور دیکھیں بیگی ہوئی انجیر میں صحت کے چپے رات بیگی ہوئی انجیر کا استعمال کیا آپ کرتے ہیں اگر نہیں کرتے تو آپ آج ہی سے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں بیگی ہوئی انجیر اگر اگلی صبح کائی جائے تو آپ اس کے بے شمار فواج سے مستفید ہو سکتے ہیں یہ ایک خوشک پل ہے اس کا تعلق شہتوت کے خاندان سے ہے انجیر کی شکل گول ہوتی ہے اور درمیان میں کچھ کچھے بیچ ہوتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رات بر بیگو کر اگلی صبح کائی جانے والی انجیر کے کیا فوائد ہیں تو آپ اس کے لئے آپ اس بلوک کو پڑھنا ہوگا کیونکہ یہ آپ کے لئے فائد مند ہو سکتا ہے آئے ہم جانتے ہیں کہ بیگی ہوئی انجیر کے کون سے فوائد ہیں جو ہماری مجموعی صحت کے لئے اچھے ہیں بیگی ہوئی انجیر کے فوائد ہم اس خوشک پل سے کون سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں وہ مندرجہ زیل ہیں تولیدی صحت کے لئے انجیر زنگ میگنیشیم اور آئرن جیسے وٹامیس کا پاور ہاؤس ہے یہ ہماری تولیدی صحت کو فروغ دیتی ہے اس خوشک پل میں انٹی اکسیڈنٹس اور فائبر کی زیادہ مقدار ہارمونز کے اندام توازن اور رجونوتی کے مسائل سے بچاتی ہے اس کے علاوہ یہ خواتین کے لئے بھی بہت مفید ہے وہ خواتین جو پی ایم ایس جیسے مسائل سے نمٹتی ہیں ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ انجیر کا استعمال لازمی کرے شوگر لیول اگر شوگر ہائی ہو یا لو دونوں صورتوں میں خطرناک ہو سکتی ہے اس لئے شوگر کے لیول کا متوازن رہنا بہت ضروری ہے ہم بیگی ہوئی انجیر کے مدد سے اپنا شوگر لیول اچھا رکھ سکتے ہیں انجیر میں پورٹیشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو ہمارے شوگر کے لیول کو کنٹرول کرتی ہے متعدد متعلیات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ انجیر میں موجود کلوڑی جینگ ایسٹ خون میں شوگر کی سطح کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے بیگی ہوئی انجیر کانے کی وجہ سے خون میں ٹائپ ٹو زیابیتس کے گلوکوس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس سے خوشک پل کو سلاد میں شامل کر کے بھی کھا سکتے ہیں کبز انجیر میں اچھی مقدار میں فائبر موجود ہوتا ہے جو ہمارے آنتوں کی باقاعدہ حرکت کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے جن لوگوں کو کبز کا سامنا رہتا ہے ان کو اس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے کیونکہ کبز بہت بیماریوں کی وجہ بھی بن سکتی ہے اس کے بعد ہے وزن کم کرنا اضافی وزن بہت سے لوگوں کی پریشانی ہے کیونکہ موٹابہ ایک ایسی بیماری ہے جو بہت سی بیماریوں کو دعوت دے سکتا ہے اگر آپ وزن کم کرنے والے غزہ پر عمل کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی ڈائٹ پلان میں بھی انجیر کا استعمال لازمی کرنا چاہیے فائبر سے برپور غزہیں وزن کم کرنے کے لئے مفید ہیں انجیر کا استعمال اعتدال کے ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ اس میں کیلوریز بھی ہوتی ہے اس کی زیادتی وزن زیادہ کرنے کا باعث بھی بن سکتی ہے اس کے بعد دل کی صحت دنیا میں بہت سے لوگوں کی اموات دل کی بیماریوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں اس لئے صحت مند زندگی گزارنے کے لئے دل کی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے بیگی ہوئی انجیر کا استعمال آپ کے دل کی صحت کو اچھا کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری مجموعی صحت میں بھی بہتری آتی ہے انجیر میں موجود انٹی آکسیڈنٹس بلڈ پریشر کی سطح کو کنٹرول کرتے ہوئے جسم میں فری ریڈیکلز کو ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں یہ شریانوں کی صحت کو اچھا کرنے میں مدد کرتی ہے کچھ متعلیات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ٹرائیگلز رڈز کی سطح کو کم کرتی ہے کیونکہ یہی دل کی بیماری کی بڑی وجہ بن سکتی ہے اس کے بعد صحت مند ہڈیوں کے لئے بیگی ہوئی انجیر کا استعمال آپ کو صحت مند ہڈیاں دے سکتا ہے ہمارے جسم میں ہڈیوں کے لئے کیلشیم کا ہونا بہت ضروری ہے ہمارا جسم خود کیلشیم پیدا نہیں کرتا جس وجہ سے ہمیں بیرونی ذرائع سے حاصل کرنا پڑتا ہے ہم دودھ سویا سب پتو والی سبزیوں سے حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم کیلشیم کے اچھی مقدار بیگی ہوئی انجیر سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کی ہڈیوں کمزور ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے کہ ہڈیوں میں درد رہتا ہے تو آپ مرہم ڈوٹ پی کے کی ویب سائٹ سے ایک مستند ڈوٹر کے اپورٹمنٹ حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے بریسٹ کینسر یہ ایک ایسی بیماری ہے جو زیادہ تر خواتین کو لاحق ہوتی ہے خاص طور پر تب جب مینو پاس ہوتا ہے انجیر میں فائبر کی اچھی مقدار موجود ہوتی ہے اس لئے یہ چھاتی کے کینسر کو روکنے میں مدد کرتی ہے یہ ہر عمر کے خواتین کے لئے فائدہ مند ہے اگر ہم اس کا استعمال بقائدی سے کرتے ہیں تو کینسر کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے ہم بیگی ہوئی انجیر کی مدد سے آزاد ریڈیکل سے چٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں